اسلام علیکم فرینڈز میں ملکوکار احمد لائٹنگ لائپ یوٹیوب چنل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ ہم نے ایک سائن مورڈ بنائے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی سران کا سائن مورڈ بنانا ہو تو ابھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس سائن مورڈ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں اس پر کوئیٹا زمزم کیفے لکھا ہوئے اس کے سائز کے بارے میں بتائیں تو تین فٹ بھئی چار فٹ اس کا سائز ہے چار فٹ اس کی ورت ہے اور تین فٹ اس کی ہائٹ ہے اور اس میں ڈبل سائٹ بنا ہوئے آؤٹڈور ہے وارٹر پروف ہے آپ اس کو بارش میں بھی لگا سکتے ہیں پانی وغیرہ بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتا اس کے اندر لائٹس کی بات کریں تو اس کے اندر ہم نے جو کلرز یوز کی ہیں میں وارٹر میں گرین کیا ہوئے اور کوئیٹا زمزم کیفے جو ان کی آؤٹلائن ہے وہ ریڈ دی ہوئی ہے اور کوئیٹا کی اندر سے ییلو اور زمزم کیفے کے اندر ہم نے وائٹ کی فلنگ کی ہوئی ہے اس کے اندر ہم اس کی فلیشر بغیرہ کی بات کریں تو اس میں جو فلیشر ہم نے یوز کیا ہوئے وہ ہم نے ملٹی فلیشر ایک یوز کیا ہوئے جس میں کافی سارے فنکشن ہوتے ہیں بارڈر کے لیے اس کے ہم نے پوائنٹ یوز کی ہیں میں تین اداز پوائنٹ بارڈر میں یوز ہوئے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سائٹ پر آن کر رہا ہے پھر دوسری سائٹ پر آن کر رہا ہے اور اندر کی لکھائی کے لیے بھی ہم نے اس کے پوائنٹ یوز کی ہیں میں جو کافی سارے فنکشن کرتے ہیں کبھی سلو چلتے ہیں کبھی تیز چلتے ہیں کبھی ایک ایک کر کے لفظ چلتے ہیں کبھی اکٹھے سارے کے سارے آن ہوتے ہیں جیسے اب یہ ریڈ آن ہوا تھا پھر اندر کی ییلو پھر باری باری مطلب اندر کی اس کی فلنگ والی لائٹ بھی آن ہو گئی ہیں تو اس کو آپ کو بنانے کا طریقہ کار بتاتے ہیں تھوڑا سا یہ سب سے پہلے ہم ایک پینا فلیکس ڈیزائن کرتے ہیں پینا فلیکس بناتے ہیں اس کے بعد اس کو چپکاتے ہیں اوپر لسانی کی شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر چپکانے کے بعد یہ ایک ایک ڈرل ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ایک سراغ ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے جیسے کہ یہ بھی ہم ایک بورڈ بنا رہے ہیں آوان ڈیری کے نام سے ہم ایک بورڈ بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم نے لائٹس وغیرہ لگائی ہوئی ہیں لسانی کی شیٹ کو ہم چپکاتے ہیں اس کے اوپر اس کے بعد یہ ہم ایک ایک کر کے یہ سارے بلب ہم اس کے اوپر ایک ایک کر کے سارے کے سارے یہ بلب لگاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی کافی سارا کمپوننٹس پیچھے الیکٹرونکس کے کچھ کمپوننٹس ہم وہ لگتے ہیں وائرنگ ہوتی ہے سپلائی لگتی ہے سرکٹ فلیشل اور اس کی کیسنگ وغیرہ بنتی ہے فٹنگ کے لئے ہم نے اس کے اوپر ایک کنڈا یہاں پہ دے دیا ہے فٹنگ کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کنڈا ہم نے یہ یہاں پہ دے دیا ہے اوپر فٹنگ کے لئے اسی طرح ہم نے دو کنڈے نیچے دے دی ہیں اس کے فٹنگ کے لئے ایک دبل سائٹ بورڈ ہے میں آپ کو اس کی دوسری سائٹ بھی چیک کرواتا ہوں دوسری سائٹ پہ بھی سیم اسی طرح ہو رہا ہے یہ اس کی میٹل کی کیسنگ بنی ہوتی ہے میٹل کی کیسنگ کا سائز اپروکس تقریباً تین انچ ہوتا ہے تین انچ اس کا سائز ہوتا ہے گہرائی اس کی ہوتی ہے اور باقی ہائٹ تین فٹ ہے اور وڈس چار فٹ ہے اور اس کے اوپر ہم نے جو فرنٹ پہ یوز کیا ہوتا ہے وہ گلاس لگا ہوتا ہے شیشہ لگا ہوتا ہے کانچ لگا ہوتا ہے کہ مطلب اس میں پانی وغیرہ اندر نہ جا سکے اس کو ہم پراپر سلیکون سے فٹ کرتے ہیں اور اوپر ہم ٹیپنگ وغیرہ کر دیتے ہیں اس کو میں آف کر کے بھی آپ کو چیک کراتا ہوں بورڈ کو کیلوک ویس کیسا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو آف کر دیا بورڈ کو آف ہونے پہ بھی یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے کہ مطلب اگر آن نہیں بھی کرتے تو اب بھی یہ وہاں پہ لگا ہو تو بڑا اچھا لگے گا بہترین لگے گا اور بہت خوبصورت قسم کا اس کا ڈیزائن بنا ہوا ہے اب میں آن کر گے آپ کو اسی قیمت کے بارے میں بتاتا ہوں تو اگر آپ نے اس طرح کوئی بھی سائن بورڈ بنوانا ہو تو آپ ہماری شاپ پہ آ سکتے ہیں شاپ ہے ہماری راولپنڈی میں کالج روڈ پہ اگر آپ یہاں پہ چکر لگا سکیں یہاں پہ آ سکیں تو آجیں اگر آپ نہیں آ سکتے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہے تو آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں مجھے کال کر سکتے ہیں واتس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹ بوکس میں آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں آپ میسیج کر دیں میں اس کو ریپلائے کر دوں گا نمبر میں آپ کے ساتھ اپنا شیئر کر دیتا ہوں یہ ہمارا نمبر ہے لائٹنگ لائب کے نام سے 0333-543-7431 وکار نام ہے میرا یہ میرا نمبر ہے اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو 1500 روپے سکیر فوٹ کے حساب سے یہ سائن بورڈ بنتا ہے چار بھئی تین فوٹ سائز اس کا ہے چار بھئی تین فوٹ ایک سائیڈ ہو گئی آپ کی بارہ فوٹ دوسری سائیڈ بھی ہو گئی آپ کی بارہ فوٹ ٹوٹل ہو گیا یہ 24 فوٹ کا سائن بورڈ تو آپ اس میں چھوٹا سائز بنوائیں جیسے اگر آپ دو فوٹ کا ڈبل سائیڈ بنواتے ہیں تو وہ چار فوٹ ایک سائیڈ ہو جاتی ہے چار فوٹ ایک سائیڈ آٹھ فوٹ ہو جاتا ہے تو وہ بارہ ہزار روپے کا بن جاتا ہے مطلب اس کی جو قیمت ہے ہم وہ 1500 روپے سکیر فوٹ کے حساب سے کاؤنٹ کرتے ہیں تو فرینڈز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا مزید اس سے اگر آپ کے بس کوئی بھی سوال ہے تو آپ کو مرم بوکس میں پوچھیں میں اس کا ریپلائے کر دوں گا تینکیو اللہ حافظ